کورونا سنکھمن کی تیسری لہر گزر جانے کی بات مدبردیش آئی کورٹ میں لمبیت مقدموں کی فیزکل ہیرنگ آج سے شروع ہو رہی ہے مدبردیش آئی کورٹ کے مکھیا پیٹھ جوالپور کے ساتھ اندور اور گوالیہر کھنٹ پیٹھ میں 49 دن بعد پناہ فیزکل ہیرنگ شروع کرنے کا فیصلہ چیز جسٹس روی ملیبت نے لیا ہے ہائی کورٹ دوارہ جاری آدیشوں میں کہا گیا ہے کہ راج میں کووی نائنٹین کی گھرتی تیرلتہ کو دیان میں رکھتے ہوئے مدبردیش کے اچھنے نیالوں میں چوہدہ فروری دوزار بائیس سے بہت ایک سنوائی پھر سے شروع کرنے کا رنہ لیا ہے دیکھئے سمدتہ یہ قاس ریپورٹ پردیش بھر کی عدالتیں آج سے گل جار ہو رہی ہیں تیسری لہر جب شروع ہوئی تھی 49 دن پہلے کہیں نہ کہیں ہائی کورٹ میں اور جو کھلپیٹ ہیں وہاں پر بہت ایک سنوائی کو بند کر دیا گیا تھا ورچول موڈ پر یہ سنوائی ہو رہی تھی لیکن جب تیسری لہر کمجور ہوئی تھی تو لمبے کہیں نہ کہیں عدیبتہ سنگ یہ مانگ کرتے رہے ہیں کہ بہت ایک سنوائی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شروع ہو کیونکہ جو ورچول موڈ ہے اس میں کئی طریقے کی پریشانی جو ہے وہ عدیبتہوں کو ہوتی ہے اور اب جب آج سے پردیش بھر کی عدالتیں مکھ کھنڈ پیٹ سے جو کھنڈ پیٹ ہیں وہاں پر بہت ایک سنوائی شروع ہو رہی ہے ہمارے ساتھ ورشت عدیبتہ سنگی بربا موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں سر کس طریقے سے دیکھتے ہیں آج سے پوری طریقے سے سنوائی شروع ہو گئی ہے 10 جنوری 2022 کو آن لائن سنوائی چالو ہوئی تھی آن لائن سنوائی میں وکیل سمدھائی بہت پریشانی محسوس کرتا ہے بہت سارے عدیبتہوں کے پاس بہت ایکپنٹس کی کمی ہے انٹرنیٹ پرابلم ہے اور کنیکٹیوٹی پرابلم ہونے کی وجہ سے کئی ماملےوں کی سنوائی نہیں ہو پاتی تھی بہت امپورٹنٹ میٹر تھی عدیبتہ سمدھائی میں لگاتار سرو سے یہ مانگ اٹھتی رہی ہے کہ آپ فیجیکل سنوائی چالو کریے ماننی مکنہیدی پتی نے فیجیکل سنوائی چالو کر کے وکیلوں کو موقع دیا ہے فیجیکل سنوائی کا وکیل سمدھائی بہت ہر شویاب تھے وکیل سمدھائی میں عدیبتہ بہت خوش ہیں آج بھاری تعداد میں نیالے میں آئے ہوئے ہیں اور اچھی سنوائی ہو رہی ہے اور وکیلوں میں کانفیڈنس واپس بھیابت آیا ہے اور فیجیکل سنوائی میں ہی کانفیڈنس برقرار رہتا ہے وکیل کا نتہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ مقدمے کی سنوائی ہو پائے گی کیونکہ بہت سارے ایسے ماملے ہیں نیالے میں بہت سارے ماملے لمبت ہیں کئی ماملے نہیں آ پاتے تھے تو فیجیکل اپستت ہونے میں ماننی نیالے سے ریکویسٹ کر کے اپنے مقدمے کی سنوائی کروا سکتے ہیں وکیل اور نیالے میں آنے سے ان کو اپنے کام کو ٹھیک طریقے سے وہ کر پاتے ہیں تو وکیل سمدھائی کی طرف سے میں مکنیدی پتی صاحب کو دھنیواد ادھ کرتا ہوں اور ہم لوگوں میں بہت ہر شویہ آپت ہے دھنیواد کوویٹ پروٹوکول کا پالن کرانا ایک بڑی چنواتی رہے گی تو کس طریقے نہیں دیکھئے وکیل سمجھدار ہے نیالے میں کوویٹ پروٹوکول کا پون پالن کر رہی ہے ہماری جو سرکشہ ویبستہ ہے اگر کوئی ویکتی کوویٹ پروٹوکول کا پالن نہیں کرتا تو سرکشہ ویبستہ میں لگے پولیس والے ان کو نبیدن کرتے ہیں کہ آپ کوویٹ پروٹوکول کا پالن کریں اور وکیل اس کا پالن کر رہے ہیں وکیلوں کو دھیان ہے کیونکہ سیکنڈ لہر میں دوسری لہر میں وکیلوں نے بہت نقصان ہوا تھا بہت سارے وکیلوں کی ڈیت ہوئی تھی تو سب اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور کوویٹ کی گمبیرتہ کو سمجھتے ہوئے نیالے میں کام کر رہے ہیں اور پورے نیالے میں کوویٹ پروٹوکول کا پالن ہو رہا ہے اچھے سے ہو رہا ہے اور ریگولر ہو رہا ہے نیالے میں سٹنگ ارینجمنٹ کوویٹ پروٹوکول کے حساب سے چالو کیا گیا ہے ہر نیالے پریسر میں اور ہر نیالے کے گیٹ کے باہر سینٹائزر لگے ہوئے ہیں ماسک پہننے کے انسٹرکشنز ہیں اور وکیل ان کا پالن کر رہے ہیں بلکل کوویٹ پروٹوکول کا پالن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں وکیل کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو جو سٹنگ ارینجمنٹ ہے وہ کوویٹ پروٹوکول کو پالن کو دھیان میں رکھتے ہوئے کی گئی ہے اور سبھی طریقے سے جو ایس او پیس مانک سنچالن پرکریہ جو ہے ایس او پیس جاری کی گئی ہے اس کا پالن کہیں نہ کہیں اور آج سے 49 دنوں بعد آج سے یہ پردیش بھر کی عدالتیں گل جا رہا ہوں گے کیمران ویرین کے ساتھ راجیش کمار وشکرما انڈیا نیو چبل پور مدھے پردیش 36 گڑ کی ہر خبر سیدھے آپ کے موبائل فون پر ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پائیں پل پل کی خبر